اسلام علیکم ویورز آج پی ایسل میں کراچی کنگز کا مقابلہ اسلام با یونیٹڈ کے ساتھ تھا اسلام با یونیٹڈ نے بہت آسانی کراچی کنگز کو چار وکٹوں سے شکست دے دیا ہے میچ کی ڈیٹیلز کی بات کریں تو توہشید کر اسلام با یونیٹڈ نے پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا کراچی کنگز نے قدر بہتر بیٹنگ پرفارمنس دیا اور ایک دیفینڈیبل ٹارگرٹ دیا اسلام با یونیٹڈ کو ایک ستہتر رنس کا لیکن ڈیو فیکٹر سامنے آ گیا اور جس طرح کے آپ جانتے ہیں اسلام با یونیٹڈ کی بیٹنگ لائن میں کافی زیادہ دیپت ہے اور ان کے اس پاس بڑے بڑے سٹائکر موجود ہیں آصف حلی آزم خان اور کولن مرنو کی شکل میں سو آج انہوں نے ایک شورٹ بانٹری کا بھی بڑا زبادست فائدہ اٹھایا اور ٹارگرٹ جو ہے وہ انیس میں انہوں نے بہت آسانی چیز کر لیا کراچی کنگز کی بات کریں تو انہوں نے مکررہ بیس اور انہوں نے ایک ستہتر رنس بنائے ان کی طرف سے سٹینڈ ڈوڈ بیٹس مین ہیدر لی تھے جنہوں نے پنتالیس بولز پر اناسر رنس کی زبرست پاری کے لی ان کے علاوہ شوی ملک نے اٹھارا رنس بنائے میٹھو ویر نے اٹھارا رنس کی انیس کے لی اگر بولنگ کی بات کریں تو اسلام با یونیٹڈ کے جانب سے رومان رئیس نے زبرست بولنی کا مظاہرہ کیا چار اور میں صرف چھبیس رنس دیئے اور دو خلاڑیوں کو اٹھ کیا ان کا ساتھ یا فہی مشرف نے جنہوں نے چار اور میں صرف پچیس رنس دے کر ایک خلاڑی کو اٹھ کیا کیپٹن شداب کھان کافی زیادہ اکسپینسیو رہے انہوں نے آ چار اور میں چالیس رنس کی پٹائی بلداشت کی اور کوئی بھی وکر لینے میں نکام رہے ٹوم کرن ہے وہ چار اور میں بہتالیس رنس دیئے وہ بھی کافی ایکسپینسیو رہے چیز کی اگر بات کریں تو اسلام با یونیٹڈ کا آگاز بلکل بھی اچھا نہیں تھا کراچی کنگز کی جانب سے مہاد وسیم اور محمد آمیر نے زبرست بولنی کا مظاہرہ کیا مہاد وسیم نے چار اور میں صرف انیس رنس دیئے اور ایک خلاڑی کو اٹھ کیا جبکہ محمد آمیر نے چار اور میں تیس رنس دے کر دو خلاڑیوں کو اٹھ کیا پاور پلے میں اسلام باہد کے دو پلیئرز آؤٹ ہو چکے تھے اور راریڈ بھی کافی ڈاؤن تھا لیکن اس کے بعد کولن منرو نے زبرست بیٹنگم ظاہرہ کیا صرف اٹھائیس وولٹ پر اٹھائیس وولٹ پر اٹھائیس وولٹ پر اٹھائیس وولٹ پر چوتھالیس رنس بنائے سو ان کی پانڈشیم نے چیز کو کافی کمفرٹیبل کر دیا اور اسلام باہد نے بڑے رام کے ساتھ انیس ویں عمر میں ٹارگٹ کو چیز کر لیا اس چیز کے ساتھ اسلام باہد کے دو پوائنٹس ہو چکے ہیں اور وہ پوائنٹس ٹیبل پر دوسرے نمبر پر آ چکے ہیں جبکہ کراچی کنگز کی بات کریں تو وہ لگتار اپنا دوسرا میچ آ چکے ہیں پچھلا سیزن بھی ان کا کافی خراب تھا اس دفعہ بھی ان کا آغاز بالکل بھی اچھا نہیں ہے ہوب سو کہ وہ نیکسٹ میچز میں اپنا کاؤں بیک کریں گے نیکسٹ میچ ان کا سنڈے والدین لاہور کلندر کے ساتھ ہے سو سنڈے کو ایک زبردس میچ دیکھنے کو ملے گا ویورز ہفتہ آپ نے ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا کال تک اجازت دیجئے کال ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوگا اپنا خیار رکھئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ